بسم اللہ الرحمن الرحیم بالوں کی حبصورتی کے حوالے سے یہ بات بہت ضروری ہے کہ وہ صاف سترے ہوں اور جوہوں وغیرہ سے پاک ہوں ہمیں در کچھ چیزیں بیان کریں گے جو بالوں کو حبصورت بنانے کے لیے انہیں پاک صاف رکھنے کے لیے انہیں حشرات یعنی جوہوں وغیرہ سے محفوظ رکھنے کے لیے موفید ثابت ہوں بعض اوقات سر میں جوہیں پر جانا یہ ایک وبائی بیماری بھی ہوتی ہے کسی ایک علاقے میں ہر شخص کے سر میں جوہیں ہو سکتی ہیں تو اس حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے شہر کا سفر کرے تو اسے چاہیے کہ اس شہر میں داہر ہو کر سب سے پہلے اس علاقے کا پیاز استعمال کرے اس لیے کہ اگر کوئی اس علاقے کا پیاز استعمال کرے گا تو وہ اس شہر کی وبائی امراض سے محفوظ رہے گا یہ عمل اس کی نظر کو بھی تیز کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے بالوں کو بھی پاک و پاکیزہ بناتا ہے دوسری چیز ہے گلے حتمی کا استعمال ہم لاس پیڈیو میں بھی بتا چکے ہیں کہ گلے حتمی ایک پودا ہے جس کے پنگ کلر کے پھول ہوتے ہیں حتمی کے ساتھ سر کو دونا انسان کے سر کو نظافت اور پاکیزگی بخشتا ہے امیر المحمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے بالوں کو حتمی سے دو کیونکہ یہ حشرات اور تمہارے سر میں موجود جوہوں سے تمہیں محفوظ رکھتا ہے تو گلے حتمی کے ساتھ سر دونے کے بہت سارے فائدے ہیں ہم لاس پیڈیو کے بالوں کو حبصورت کیسے بنایا جا سکتا ہے اس میں بھی بتا چکے ہیں تو اس کا استعمال ضرور کریں اگر آپ کے سر میں جوہیں ہیں تو انشاءاللہ یہ ضرور حتم ہو جائیں گے خدا ہمیں ہر قسم کے وبائی مرض سے محفوظ رکھے آمین